ناظرین کشبیر کے حالات بگڑ چکے ہیں جنرل کمر جوید باجوا نے باری تعداد بھی بٹالین گولہ بارود مزائلز اور دیگر ویپن لگانے شروع کیے ہیں آخر ایسا ہوا کیوں کہ پاکستان آرمی نے ایکسٹرا بٹالین اپنے بہت سارے ویپنز مزائلز اور جہاز تائنات کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور تائنات ہونے بھی شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ عمران خان نے آج رات ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں یہ کہا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھارت کی فوج نے سرینگر کے اندر پندرہ سے زائد کشمیریوں کے گھروں کو جلایا ہے نو لاکھ بھارتی فوجی لگاتار کشمیریوں کو نقصان پہنچا رہی ہے اس کے بعد اسلام آباد کے اندر ایک ہائی لیول کی میٹنگ کنڈکٹ ہوتی ہے اس میں تمام کی تمام کہانی کا احوال بتایا جاتا ہے اس میٹنگ اندر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جنرل کمر جوید باجوا اور پاکستان کی عالی سیول قیادت بھی مجود تھی اس میٹنگ کے اندر یہ بات تہپائی کہ اب بھارت کو سبق سکھانے کا وقت آ چکا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان آرمی نے اپنے مورچوں پر کتنے فوجی کتنا مزائل اور کتنا گولہ بارود تائنات کیا ہے تاکہ بھارت کو اس کی اصل اوقات یاد کرائی جا سکے ناظرین اگرامی تھوڑی سی بات مزید بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت نے اب سویلین آبادی سے بیٹھ کر پاکستانی آرمی کو نقصان پہنچانا شروع کیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھارت کشمیر کے اندر فالس پلیک اپریشن کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے عمران خان نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ اگر بھارت نے کسی قسم کا بھرودی کھیل کھیلنے کا تماشا کیا تو بھارت کا جو تماشا ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی ناظرین اب آپ کو تھوڑا سا مزید بتاتے ہیں کہ بھارت نے اپنے سویلین آبادی کے اندر بیٹھ کر پاکستانی آرمی کو نقصان کیوں پہنچانا شروع کیا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان کبھی بھی سویلین آبادی کو ٹارگٹ نہیں کرے گی بھارت کو پتا ہے کہ ویسے ہم پاکستان آرمی سے ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کھا رہے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہمارے بہت سارے فوجی مزید مارے جائیں گے پاکستان چونکہ سویلین آبادی پر اٹیک نہیں کرتی انہوں نے وہاں سے بیٹھ کر اب پاکستان کی آرمی کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سترہ مئی کو پاکستان آرمی نے تقریباً پانچ سے چھے ان کے جوان اور افیسر بارہ مولا کے اندر مار گرائے تھے اس کے بعد پونچ اور کرن سیکٹر کے اندر جو ان کا تماشا بنایا اس کے بعد بھارت بلبلہ اٹھا انہوں نے کشمیری نوجوانوں کی اب لسٹیں بنائی ہیں اور ان لسٹوں کے مطابق ہے کہ کشمیری نوجوان کو اٹھا کر یہ ان کو انکاؤنٹر کر رہے ہیں بھارت کے اس تمام تر رویے سے پوری دنیا کو پاکستان نے بتا دیا ہے اپنے تمام کے تمام مزائل اپنے راکر لانچر موٹار تائنات کر کے بھارت کو بتا دیا ہے کہ اگر بھارت نے کسی قسم کی کوئی کوشش کی تو اس کا تماشا پوری دنیا دیکھے گی اور آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے کشمیر کے علاقوں میں اپنے ایف سکسٹین اور جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی تائنات کیے ہیں بھارت ان کی اڑان دیکھ کر اپنی بلو میں گس رہا ہے بھارت پاکستان پر الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان بہت بڑی کاروائی کرنے والا ہے ناظرین آپ اس پوری خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا اور آخر میں پاکستان آرمی زندہ باد کنارہ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لگائے گا جداک اللہ